کہہ جیتے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت عوام ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو آواز تو نکالیں بولیں سبحان اللہ اور اونچی آواز کے ساتھ بولیں سبحان اللہ جناب محمد حافظ حرم بہت خفصورت حضور کی بارگاہ میں ناشری پیش فرما رہتے ہیں اب اے ملتویتو جناب عالم اسلام کے بہتی پیارے صراخہ جناب شاہد ولی پٹنی کو انہی اشار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ایک مرتبہ بلن دعواز کے ساتھ بولیں سبحان اللہ نعرہ تقبیر ہاتھوں کو اٹھالیں تو نعرہ تقبیر خوشی کی محفل ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ اشار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ لو مدینے کی تجلی لو مدینے کی تجلی لی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو حمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیا اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشروں غیبی کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشروں غیبی کو چھوڑ شکری کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور قبری کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبری کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں بولو سبحان اللہ شکریہ کی بہفیل ہے تھوڑا بھلند آواز کے ساتھ بول دیتے سبحان اللہ ابھی بھی آواز جائے اور اوچھا بولو سبحان اللہ نعرہ حیدری مولا علی کی بارگاہ میں شیر پیش فرماؤں گا مل کے نعرہ حیدری ابھی بھی دو ہاتھ اٹھیں نعرہ حیدری علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بکس تو چہرے بگاڑ دیتا ہے اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اخار دیتا ہے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اخار دیتا ہے پین نصوری دن شاہ صاحب لکھتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں وہ نظارہ علی کا ہے اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے نعرہ حیدری مرحب دونیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ معارا علی کا ہے نعرہ تکبیر ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پہ بھی ہاتھ اٹھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تمامی سامین محفل کو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نعرہ تکبیر اچھا محفل چل رہی ہے کچھ دس بجے سے اور انتظار مہمان ناتخہوں کا ایک محفل ہے ملیر میں تو دونوں ہی ناتخہ اتفاق سے ساجد بھائی نو بجے پڑھ کے چلے گئے اور نستے میں ہیں تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ محفل ہم نے نیت کی تھی کہ بارہ بچ کے تیس منٹ پہ ہم ختم کرنے کوشش یہی کریں گے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ منٹ اور اوپر نیچے ہوں گے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ لوگ دور سے آئے ہیں کچھ بلدیا سے اور کچھ لوگ آئے ہیں کھارا در سے تو وہ پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم ہو جائے گا تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہماری صحیح کو ہماری سنیت قبول فرمائے اور کوئی بھی لب ہو سکے تو خاموش نہ رہے بابا زبلن درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ کہ یا حبیب اللہ اچھا ہر جگہ آج کل سیدھی کی اکبر کی بات چل رہی ہے تو شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کی جگہ کہ مہبوبِ رب العرش ہے اس سبز قبا میں ہاں اس سبز قبا میں ارے پہلوں میں جلوہ گاہا عطی کو مرے کی ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ کہ یا حبیب اللہ اچھا حضور کے چاہنے والوں کے لئے اب شاعر نے اس شعر میں بھی جو لگا دیا ہے کہ جو حضور کا چاہنے والا ہوگا اس کے لئے شاعر نے کیا لکھا کہ میرے سرکار کے جو اب شاعر نے کیا لگایا جو چاہنے والے ہوں گے ارے ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے کوئی بھی لب خاموش نہ رہے حضور کا امتی پڑھئے صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ یا یا حبیب اللہ حمد آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر جس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں مگر لیلے کے پڑھتے ہیں سلسلے آنا ارے چھوپن کر کے غیر نہیں ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو چھوپن کے بلوں میں کہا ایسی خوشبو بھئی کوئی گلاب ہو سکتا ایسا جو حضور کے پسینے سے بہتر ہو نہیں ہو سکتا ہمارا کامل ایمان ہے کہ ایسی خوشبو چھوپن کے بلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے قلعہ میں علاقی دیا جس نے لاکر قلعہ میں علاقی دیا دولے کی فرمائش تھی کہ خاور بھئی آ جائے تو میں نے دولے کو کہا کے رستے میں خاور بھئی تو اللہ کریم سے خاور بھئی آ گئے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جو دولے کی میرے فرمائش ہے اس کے ایک دو اشار اور پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اجازت جس نے لاکر قلعہ میں علاقی دیا اور وہ محمد مدینے میں موجود ہے نام لیلے کے پہتے آپ کی آواز سننی ہے نام لیلے کے پہتے پہتے صلی اللہ جھوم کر کہے نہیں ہے یہ بات سبا ایسے خوشبوں چون کے غلوں میں کہا ہے جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لاکر قلعہ میں علاقی دیا محمد مدینے میں موجود ہے اللہ جو کلام میری پہچان بنا وہ پیش کرنے لگا ہوں ہو سکے تو سبحان اللہ